خواتین و ذراہت انفیکشن گنڈرل سسائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اور طبیعہ علیہ کے ٹریننگ کے لیے کچھ مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے میڈ وائف کی مہارتوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے میڈ وائف نہ صرف اپنے اقتعامات کی ذمہ داری لیتی ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ دیکھ بھال میں بھی شریک ہو سکتی ہے اور اس قابل ہوتی ہے کہ کئی پیشہور ماہرین پر مشتمل ٹیم میں کام کر سکے یہ نئی بات کہ خبر رکھنا ہر نئی بات کی خبر رکھنا اس کی پریکٹس کا لازمی پہلو ہے اسے قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے پیشے سے مطالق فرائز انجام دینے چاہیے دیکھ بھال سے مطالق فیصلوں میں اس کے دانش مندانہ نگاہ کی ضرورت ہے جس میں اخلاقی اصولوں کو بھی مندظر نظر رکھا جاتا ہے تندسری کا فروغ مدوائف کے لیے اس بات کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ بچے کی پیدائی سے پہلے اور اس کے بعد والدین کو بہت سی باتیں سکھا کر خاندانوں کو صحت مند زندگی کے اصولیں سمجھا کر صحت کی دیکھ بھال کے بارے میں جو مشوری دیے جائیں ان میں والدین کے سماجی پس منظر سیاسی آگائی تیزیبی سوجبوچ کو سامنے رکھنا چاہیے بعض والدین کی مادی زبان مد وائف سے مختلف ہو سکتی ہے ساتھ کام کرنے والے کارکنوں اور ترجمہ کرنے والوں سے اس خلاقوں پورا کیا جا سکتا ہے اور والدین کے احساسات کو ٹھیس پہنچائے بغیر صحت کی تعلیم سب کو دی جا سکتی ہے جتنی زیادہ تعلیم دی جائے گی جتنی زیادہ صحت کے بارے میں معلومات بہتر طریقے سے اور سائنٹیفک طریقے سے پہنچائے جائیں گی اتنا ہی معاشرہ صحت مند ہوگا ڈائیگنوزز یا تشریح صحت کا مطلب صرف بیماری کا نہ ہونا اور خاص طور پر کسی فرد کے نارمال ہونے کا تعیون کرنا نہیں ہوتا تندستی کوئی ایسا آئیڈیل نہیں ہے جسے حاصل کرنا ممکن نہ ہو یہ کوئی ایسی اہلیت بھی نہیں ہے جسے صحت مندانہ طرز زندگی پر عمل کر کے حاصل کیا جاتا ہے اس کا دار و مدار اس تناظر تعلق اور اس اعتماد پر ہے جو کوئی فرد اپنے جسم اپنے آپ پر رکھتا ہے یا رکھتی ہے میڈ وائف کو اس بات کی گہری سے مجبوج ہونی چاہیے کہ وہ جذبات کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور کسی فرد کے لیے اس کی سوجبوج اور ترجیحات کی روشنی میں اس کی ساتھ ہونے والے واقعات کا کیا مطلب ہے اس فرد کی سوجبوج اور ترجیحات سے اس کے تجربات کے مطابق ہوں گی جسمانی عوامل بے شک اہم ہیں لیکن ماں اور بچے کی تندستی کے لیے دوسرے پہلو بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں دیکھ بھال کا انتظام میڈ وائفری کی دیکھ بھال کرنے والے کرنے اور عورت کی اپنی دیکھ بھال کرنے کی صلاحیت کو ماننے کے درمیان تمازن کا نام ہے میڈ وائف کو اس قابل ہونا چاہیے کہ حمل یعنی پریگنسی کی ڈائگنوسز یا تشریح کر سکے عورت اور بچے کی کیفیت جانچنے کے لیے معاینہ کر سکے جس نگداشت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کی منصوبہ بندی کرتی ہے اس فر عمل درامت کراتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورت خود یہ نگداشت کرے گی اور میڈ وائف اسے نگداشت کے منصوبہ بندی میں سیز نہیں تو اپنے برابر سمجھے گی میڈ وائف کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ منصوبہ بندی شروع ہونے کے بعد اس کے موثر ہونے کو جانچے اور اگر ضرورت ہو تو اس میں کوئی تفدیلی کرے دیکھ بھال کہ پورے خاندان پر اثر اثرات ہوتے ہیں اس کے تمام حالات کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے آزاد کاروائی میڈ وائف نارمل میڈ وائف کی ماہر ہوتی ہے ماں اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا اس کا فرض ہے اس کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ امرجنسی میں طبیعی امداد بلائے اور جب تک مدد نہیں آ جاتی ماں اور بچے کی دیکھ بھال کے سلسلے میں فوری اقدامات کرے بلکہ طبیعی امداد پہنچنے کے بعد بھی اس کی ذمہ داریاں جاری رہتی ہیں دوسروں کے عمل اقدامات کو محرک کرنا میڈ وائف کبھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ ماں کو ماں کی دیکھ بھال چھوڑ دے سوائے اس وقت جبکہ وہ کسی اور میڈ وائف کو ذمہ داریاں سوپ رہی ہو یا پیدائش کے بعد کی دیکھ بھال مکمل ہونے کے بعد اس کے فرائض فورے ہو رہے ہوں بہرحال اسے دوسرے شوہوں کے ماہرین کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے زجگی کے امراض کے ماہر ڈاکٹر یا علاقے کے ڈاکٹر جنرل پیکٹیشنرز اس کے قریبی ساتھی ہوتی ہیں جب سوری اتحال نارمل سے ہٹ کر ہو تو اس کی مدد کے لیے بلائے جا سکتا ہے یہاں اسی طرح بچے کی دیکھ بھال کے لیے بچوں کے امراض کا ڈاکٹر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ مد وائف مختلف حالات میں خوراک کے ماہرین ڈائیٹیشنز فیزیو ترابیسٹ سماجی کارکنوں اور ہیلتھ وزیٹرز سے بھی رابطہ کر سکتی ہے ڈاکٹر کی تجویز کردہ نگداشت کرنا کسی ریجسٹر میڈیکل پریکٹیشنز کی تجویز کردہ نگداشت اور علاج کرنا محض ہدایت پر عمل کرنے سے بڑھ کر ہوتا ہے مد وائف سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کا حکم سمجھے گی اور ضروری ہوگا تو اس پہ اتراز یا اسے چیلنج بھی کرے گی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر پر کوئی قدم اٹھانے پر زور دے یا موتات رہنے کو کہے جب مد وائف نے ڈاکٹر کو بلایا ہو تو مسئلے سے نمٹنے کی ذمہ داری ڈاکٹر کی بنتی ہے اور مد وائف کو اس کے طبیعہ اکامات ماننے چاہیے لیکن ڈاکٹرز کے آنے کے بعد بھی مد وائف کا ماں اور بچے کی دیکھ بھال کرنے کا فرض برقرار رہتا ہے ابلاغ اور رابطے ابلاغ ابلاغ یا کمیونکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات دوسروں کو باسنی سمجھا سکیں اور دوسروں کی بات اچھی طرح سمجھ سکیں اس کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ حلقوں میں آپ کے تعلقات اور آفتیں موجود ہوں مد وائف کے بچہ جنم دینے والی عورتوں اپنے ساتھیوں اور دوسری شعوروں کے کارکنوں کے ساتھ موسط تعلقات ہوتے ہیں یہ تعلقات اس طرح ہوتے ہیں کہ مد وائف اپنی خواہشات خیالات بلا جچک ظاہر کرسکیں اور دوسرے بھی کھل کر ان سے بات کرسکیں بعض اوقات یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیالات ایک طرف رکھ کر ماں یا کسی کارکن کی بات سنی جائے تاکہ مختلف نقطہ نظر کو سمجھا جا سکے اور اس بات کو قبول کیا جائے کہ دوسرے فرد کو مختلف فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے سننے کی اچھی صلاحیت ایک اہم خوبی ہے اگر عورت کو صحیح طور پر اخلاقی سہارہ دیا جائے تو وہ آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکے گی بعض حالات میں یہ بھی ضروری ہو سکتا ہے کہ مدوائف خود اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرے اور اس کے واضح وجوہات بیان کرے تحقیق سے آگا ہی جو جو مدوائفی کے بارے میں تحقیق آگے بڑھ رہی ہے اچھی اور اہل مدوائف کے لیے ضروری زیادہ سے ضروری ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نئی باتوں سے آگا رہے ہیں جو تحقیق کے ذریعے سامنے آئی ہیں اور اپنی پریکٹس میں بھی سوال اٹھانے اور غور کرنے والا رویہ اپنائیں اس بارے میں بہت لٹیجر دستیاب ہیں اور مدوائف بڑی تعداد میں استفادہ حاصل کر رہی ہیں انفیکشن کنٹرل سسائیٹی کی سائٹ صحت ڈاٹ کام پر ہر قسم کے معلومات ہر قسم کے مضامین موجود ہیں جن سے استفادہ حاصل کر کے مدوائف خواتین کی ہیلپ کر سکتی ہیں خاص طور پر ڈائیبیٹیز بلٹ پیشر اور صحت کے اصولوں کے حوالے سے مزید معلومات ترہ ترہ کی معلومات سہیٹ ڈاٹ کام پر دی جا چکی ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر مدوائف اپنی طبی معلومات بہتر کر سکتی ہیں اور خواتین کو بہتر مشورے دے سکتی ہیں شوائد پر مبنی پریکٹس اب تحقیق پر مبنی پریکٹس کی جگہ شوائد پر مبنی پریکٹس کی اسطلاع کا رواج عام ہو رہا ہے مدوائف کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پریکٹس میں ان وسائل کا استعمال کرے جن میں ماں اور بچے کو موسرد اقبال کے طریقے بتائے گئے ہیں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ بات شوہوں میں ابھی تک بھرپور تحقیق نہیں ہوئی اور ان کے بارے میں شوائد دستیاب نہیں ہے مدوائف کی ہمیشہ یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مشاہدے اور تجربے سے طبعی شوائد کا جائزہ لے اور موازنہ کرے نظمہ کی ترجیحات کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ٹیم کے رکن آزاد پر اکٹیشنر ہونے کے ساتھ مدوائف دوسرے پیشور افراد کی ٹیم کا حصہ بھی ہو سکتی ہے جو ماں اور بچے اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد کی دیکھوال کے لیے موجود ہوتی ہیں مدوائف کو اپنے ساتھیوں کے فرائض سمجھ کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ہمانگی پیدا کرنی چاہیے اخلاقی مسائل نرسوں ہیلتھ وزیٹروں کی طرح مدوائف بھی بعض اخلاقی زوابط کی پابند ہیں ان میں عورتوں کے معاملات کو راز میں رکھنا اپنی پیشورانا اہلیت کو کیا جانا جاتا ہے مدوائف کے لئے لازم ہے کہ وہ ایسے حالات سے مطلع کرے جن میں اس کے کام کا میار میں فرق آ رہا ہو یا عورتیں یا ساتھیوں کے مناسب دیکھ بھال یا صحت خطرے میں پڑھ رہی ہو مدوائف پر ایسی صورتحال سے بھی سابقہ پڑھ سکتا ہے جس جن کا تعلق اخلاقیات سے ہو دوسروں کو فرائز سوپنا مدوائف کو اپنے مدوائف کی ذمہ داریاں کسی دوسرے ایسے فرد کو سوپنے کی اجازت نہیں جو مدوائف نہ ہو تہاں ریجسٹر فریکٹیشنر میڈیکل فریکٹیشنر مدوائف کا فریضہ انجام دے سکتی ہیں اور اسے اپنے کاموں کے دوران کی مدد کی ضرورت بھی پڑے خاص طور پر شہر یا عورت کی ماں کی وہ ان مددگار افراد کو جو کام موضوع سمجھیں سوف سکتی ہیں تہاں ان کاموں کی نگرانی اور جائزہ لیتے رہنے کی ذمہ داری اپنے پاس رکھتی ہیں